حق کو حق سمجھ کر اس کے پیروی کرنے کی ضرورت ہے اور باطل کو باطل سمجھ کر اسے گریز کرنے کی ضرورت ہے تب جا کر یہ معاشرہ الہی معاشرہ اور قرآنی معاشرہ اور اسلامی معاشرہ بن سکتے ہیں طریقوں سے ملت تشیع کو دیوار سے لگانے کی کوشن کی جا رہی ہے مختلف بلز پیش کر کے الحمدللہ سابقہ دنوں جو علماء و ذاکرین کانفرنس ہوئی بڑی تعداد موجود تھی علماء اکرام کی بھی اور ذاکرین اعظام کی بھی اور اسی طرح سے مؤمنین کی بھی مختصر شارٹ نوٹس پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا جمع ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر ملت کے لیے قوم کے لیے درد موجود ہے اب اس قومی درد کو ملی درد کو یکچہ کرنے کی ضرورت ہے جو کی ایک مثالی کانفرنس تھی سابقہ دنوں میں جو کانفرنس ہوئی اس کے اندر سارے طبقات سارے لوگ جس کا جو بھی نظریہ ہے اس کو اپنے نظریہ کو پسے پش رکھ کر سارے لوگ بزرگ علماء کرام خصوصا قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد نقوی حفظ اللہ کے حکم پر لبے کہتے ہوئے جمع ہوئے اور اگر یہ بل مسترد نہیں ہوتا اگر اس بل کو کوڑے دان میں نہیں پھیکا جاتا تو قائد محترم کا یہ حکم ہے کہ یکم رب الاول کو تمام مؤمنین اپنے بہاب پہ اپنے احساسِ ذمہ داری سمجھ کر اسلام آباد کی طرف روح کریں انشاءاللہ ہم اپنے حق کو حقوق کو دشمن کے نوالے کے مو کے اندر سے بھی کھینچ کر نکالنے کے صلاحیت رکھتے ہیں ہم کربلا والے ہیں ہمیں حق و حقوق کے دفاع کرنا اور حق و حقوق لینا اچھی طریقے سے آتے ہیں لیکن ہم اس ملک کے فضاء کو اس امن و امان کو خراب کرنا نہیں چاہتے ہیں ہزاروں لاشے ہم نے اٹھائے ہیں لیکن ملکی فضاء کو خراب کرنے کے ہم نے کبھی کوشش نہیں کی بمبلاز کتنے بمبلازٹ ہوئے گلگت بلدستان کوئٹا پڑچنار سے لے کر کراچی تک کتنے بمبلازٹ ہوئے کتنے ڈاکٹر شہید ہوئے کتنے علماء کرام شہید ہوئے لیکن اس کے باوجود ہم نے پاکستان کے امن و سلامتی کو منہوز نظر رکھ کر محب وطن شہری ہونے کے ناتے ہم نے اپنی ذمہ داری کی اداکی اور علماء کرام اور ہمارے قائدین کے حکم پر لبے کہہ کر